میں ہوں آلیا پروگرام بریکنگ باریرز اسرائیل اور حماس وار کے لائیو اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کے سامنے اس وقت ایک بڑی خبر یہ موصول ہو رہی ہے کہ ایران کے ڈیفنس منسٹری کی طرف سے یہ آرڈر کیا گیا ہے کہ کمپلیٹ سیج غزہ کا غزہ کو مکمل طور پر ایک ایسا محاصرہ اس کا کیا جائے کہ جس میں اس کا پانی فود بجلی یہ سب کچھ کٹ کر دیا جائے غزہ کو ایک طریقے سے انسرکل کر کے وہاں سے جتنی بھی جو انسان کے زندہ رہنے کی ضروریات ہیں وہ وہاں سے ختم کر دی جائیں کار دی جائیں اس کی لائنز کٹ کر دی جائیں جو جنگیں ہوا کرتی تھی پہلے بھی تو خاص طور پر بہت پہلے جو جنگیں ہوا کرتی تھی اس میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا جن سے ہو رہی ہوتی تھی جنگ تو اگر کسی کے پاس یہ سہولت ہوتی تھی یا یہ اس کے پاس طریقہ ہوتا تھا کہ وہ دوسرے کا فود بند کر دے اس کی ایسی لائنز کار دے جس کا پہنچنا اس تک ضروری ہو تو اس وقت بھی ایسی طریقے اختیار کیا جاتے تھے لیکن اب اتنے بڑے حملے کے بعد حماس کے اتنے بڑے حملے کے بعد اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ غزہ کو مکمل سیج اس کا جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس میں ان کا فود، الیکٹریسٹی، وارٹر جو بھی اس طرح کی چیزیں وہ ان تک نہ پہنچ پائیں اب یہ جو طریقہ ہے یہ غزہ میں بھی پہلے بھی استعمال کیا جا چکا ہے لیکن اب کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کمپلیٹ سیج تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے لیکن یہ ایک بہت خطرناک طریقہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس دوران جب فود ختم ہو جاتا ہے کیونکہ غزہ جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پہ وہ پہلے سی فود کٹھا کر کے رکھ رہے ہیں اپنے پاس ایسا نہیں ہوگا وہاں پر اتنی ان کے پاس جو ہے وہ فیسیلٹیز نہیں ہوں گی تو پھر بھوک کی وجہ سے یا فود نہ ملنے کی وجہ سے اس صورتحال میں جو ہے وہ لوگ مرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس طرح کا طریقہ پہلے بھی اختیار کیا گیا ابھی یہ میتھرڈ یوز کر کے کہ کمپلیٹ سیج آف غزہ یہ میتھرڈ یوز کر کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر کنٹریز جو ہیں وہ آگے آئیں اس جنگ کو رکھوانے کے لیے کیونکہ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ کسی جگہ کا فود اور پانی وغیرہ بند کر دیا جائے تو پھر ہیومینیٹیرین بیسس پہ جو ہے وہ کوششیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں یون بھی ہو سکتا ہے درمیان میں یا اس طرح کی سیچویشن ہو جائے ہو سکتا ہے کہ پھر جنگ بند کروانے کی کوششیں ہوں لیکن اس میں کیونکہ ہمدردیاں اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں کہ جس کا فود پانی بند ہوئے لیکن کیونکہ یہ حملہ اتنا بڑا ہے کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ کچھ کنٹریز کچھ مسلم کنٹریز کے جو اسرائیل کے خلاف نہیں کھڑے باقی سب کے سب پوری دنیا جو اسرائیل کے ساتھ اس وقت اس لیے ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ حملہ ایک ایسا کیا گیا ہے جو کہ بہت انسانیت سوز یعنی انسانیت انسان والے یہ حملہ لگا نہیں ہے اچھا ایک تو یہ خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اسی کے ساتھ ایک اور خبر جو اس وقت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران اس حملے میں پیچھے موجود تھا اب یہ کیسے پتا چلا کیونکہ اس کے مطالب جب یہ خبر چلنا شروع ہوئی تو جو سیکٹری بلینکن ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کیسا ہے یا نہیں لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے پھر ہوا یہ کہ حماس کے ہی چند اقل مند لوگوں نے بی بی سی کو انٹرویو دے دیا اور بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے حماس کے ان لوگوں نے یہ کنفیس کیا مدد فرہم کی گئی ہے یا ایران جو ہے اس پلاننگ میں شامل ہے یا اس کو یہ معلوم تھا اور ایران ان کے ساتھ ہے تو اس کے بعد پھر یہ خبر اور زیادہ بڑھ گئی کہ یہ تو خود ہی انہوں نے کہا دیا کہ ایران ان کے ساتھ ہے اچھا ایران کی طرف سے اس کو ڈینائی کیا گیا ہے ایران نے یہ کہا ہے کہ نہیں وہ اس حملے کے پیچھے نہیں تھا اور اس نے حماس کا ساتھ نہیں دیا اس حملے میں اسرائیل کے خلاف حماس کے ساتھ نہیں ہے اور یہ جو بات چلائی جا رہی ہے یہ ایک پولیٹیکل گین حاصل کرنے کے لیے یا پولیٹیکل سٹنٹ ہے کہ اس کو اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایران بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ تھا اب پرابلم یہ ہے یہاں پر کہ یہ چیز کہ ایران حماس کے ساتھ ہو سکتا ہے زیادہ ٹرو اس لیے ہے کہ ایران حماس کے ساتھ ہمیشہ سے ہے لیبنن قطر ٹرکی اور حزباللہ اور پھر یہ کہ ایران یہ حماس کی پہلے بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں نہ صرف یہ کہ ہتھیاروں کے ذریعے اور ٹریننگز کے ذریعے ٹریننگ بھی دیتے رہے ہیں یہ سب چیزیں سب کو پتا ہے فنڈز وغیرہ کہاں سے آتے ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے تو اس میں اس سیٹویشن میں جب یہ چیز سامنے آتی ہے اور اس میں وال سٹریٹ جنرل جو ہے نہ صرف یہ کہ بی بی سی کوئی انٹرویو دیتے ہوئے بلکہ جو وی ایس جے ہے اس نے باقاعدہ ریپورٹ کیا یہ کہ ایران اس میں جو ہے وہ ساتھ تھا جب آپ دیکھتے ہیں کہ what is ایران role in this attack تو اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ جناب ایران نے جو ہے وہ ساتھ دیا اور اس طریقے سے خاص طور پر اس کو جو ہے وہ چیز ملتی ہے کہ جو ہماس کے لوگ ہیں وہ اپنے ٹیلیویجن انٹرویو میں بیٹھ کر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جو سپوکس پرسن ہے ہماس کا اس نے سنڈے کو جو ہے وہ دیا انٹرویو بی بی سی کو جس میں اس نے کہا کہ they have received support from ایران اور as well as other unnamed sources for the attack تو جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں باقی لوگوں کا نام نہیں بنداتے اور ایک ایران کا نام لے دیتے ہیں تو پتہ نہیں انہوں نے جان بھوچ کے ایران کا نام لیا یا نہیں بہرحال اس کے اوپر اب دیکھا جائے گا کیونکہ اگر ایسا ہے تو ایران کے اوپر آپ کو پتہ پہلی sanctions ہیں تو اس کے بعد اب کیا ہوگا اچھا جہاں یہ سب چیزیں ہیں وہیں پر جو وہ بھیجا گیا ہے وارشپ امریکہ کی طرف سے وارشپ ایک بھیجا گیا ہے اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ کہا جا رہا ہے کہ طاقتور بحری بیڑا ہے جو کہ بھیجا گیا ہے اور اس بحری بیڑے میں جو ہے وہ ایک جہاں وہ ائرکرافٹ کیریئر ہے وہیں پر پانچ تباہ کن بحری جہاز بھی جو ہیں وہ شامل ہیں یعنی جو جو five ships بھی اس میں شامل ہیں تباہ کن بحری جہاز شامل ہیں جو اس بھیجا گیا ہے تو جو ہیں امریکہ کے defense minister ان کا یہ کہنا ہے لائیڈ آسٹن کا ان کا یہ کہنا تھا کہ جو امریکن ائر فورس ہے اس نے اپنے علاقے میں اپنی طاقت جو ہے وہ اس علاقے میں اپنی طاقت بڑھائے گی اور اسرائیلی فوج کے لیے مزید فوجی ساز و سامان اور لڑا کا تیارے ائر کرافٹ اور ہتھیار اور اس کے علاوہ امنیشن جتنے بھی گولہ بارو چاہیے اسرائیل کو وہ بھی بھیجے گی اور اس کے علاوہ لائیڈ آسٹن کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کی مدل کے لیے جنگی بحری بیڑے کو جو ہے اسرائیل کی طرف جو ہے روانہ کیا جا چکا ہے امریکی ائر فورس کے ایف فیفٹین ایف سکسٹین ایف تھرٹی فائی ور ایٹین جو تیارے ہیں ائر کرافٹ وہ بھی اسرائیل بھیجے جا رہے ہیں اور اسرائیل کو امریکن سیکیورٹی کی جو ہے وہ بھی ایڈ اور سپورٹ جو ہے وہ آج سے شروع ہو جائے گی اور تو پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ سے جب اتنی بڑی سپورٹ اسرائیل کو دی جائے گی تو وہ پھر کیا حالات ہوں گے ویسے تو گزہ کا جو معاملہ ہے وہ تو جو وہ ہے اندر ہی وہ اگر آپ اس کا محاصرہ کر لیتے ہیں لیکن یہ جو ہتھیار ہے یہ حماس کے خلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حماس نے جو اسرائیل پر انپریسیڈنٹڈ ایک شوکنگ حملہ کیا ہے اس نے تمام وہ راستے استعمال کی ہیں جس میں زمین سے داخل ہوئے وہ گاڑیوں پہ موٹر سائیکلوں پہ بورٹس کے ذریعے اوپر سے کود کود کے جس طرح کے ایک بقائدہ جسے کہتے ہیں کہ وار کا طریقہ ہوتا ہے لڑا جاتا ہے لیکن ویسے وار کے طریقے یہ نہیں ہوتے بمباری ہوتی ہے جب آپ اس طریقے سے گھستے ہیں تو پھر تو وہ معاملہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اچھا اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پر جو ہے کھانا بجلی پانی سب کچھ بند کرنے کا جو کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے ایک اور سٹیپ لیا گیا ہے وہ کیا ہے بڑا حیم ہے وہ یہ ہے کہ بینک آف اسرائیل کا پہلی بار 30 بلین ڈالرز جو ہیں اس کو غیر ملکی کرنسی جو ہے اس کو فورن کرنسی اوپن مارکٹ میں بیچنے کا اعلان اس نے کیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ بینک آف اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اس وقت سیچویشن ہے اور مارکٹس کا وہ دیکھ رہے ہیں اور اس سیچویشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے بینک آف اسرائیل جو ہے وہ سویپ میکنزم کے ذریعے مارکٹ میں 15 بلین ڈالرز تک لیکویڈیٹی جو ہے وہ پروائیڈ کریں گے اچھا اب خیبر انجنسی کے مطابق جو خبر میرے سامنے ہے جی اونی اس میں اور بھی جگوں پر ہے اس میں یہ بتایا جائے کہ بینک آف اسرائیل کے اعلان اس ایناؤنسمنٹ سے پہلے اسرائیل کی کرنسی جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی زیادہ سطح پر نہیں تھی لیکن اب کیونکہ بینک آف اسرائیل نے یہ سٹیپ لیا ہے ہماس کے حملوں کے دوران اور اس کے خلاف تو کرنسی جو ہے وہ سنبھل جائے گی تو اس نے اپنی اکانومی کو اسرائیل نے بہتر بنانے کے لیے بھی طریقہ دیکھ لیا کیونکہ آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جنگ جب شروع ہوگی تو پھر جیسے کہ رشیہ کے اوپر سینکشنز لگی تھی لیکن وہ تو معاملہ یہ تھا کیونکہ امریکہ جو ہے وہ رشیہ کے ساتھ نہیں ہے اس کے خلاف ہے تو وہاں سے پھر اس کے اوپر رشیہ کے اوپر لیکن آپ تو دیکھیں سینکشنز کا معاملہ یہ ہے پابندی اگر لگتی ہیں تو رشیہ نے کونسی اکسپٹ کی رشیہ نے اکسپٹ نہیں کی وہ والی پابندی ہے اور اس نے جو ہے وہ اس کے دوران بہت بڑی تعداد میں تیل خرید ہے اس نے انڈیا نے خرید ہے آگے بھی گیا ہے اور بھی کنٹریز ہیں جنہوں نے خرید ہے تو رشیہ تو تیل اس سے بڑھ کے بیچتا رہا ہے جو کہ پہلے بیچتا تھا اور دلچسپ بات یہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یورپین کنٹریز یورپ کے وہ کنٹریز کے جو امریکہ کے ساتھ تھے اور رشیہ پر پابندی لگانے والوں میں شامل تھے وہ خود بھی رشیہ سے تیل خریدتے رہے ہیں کیونکہ رشیہ اس وقت چیپ آئل بیچ رہا تھا اور یورپ کو یہ معلوم تھا ان کنٹریز کو کہ انہیں ضرورت ہے آگے وہاں پہ مسئلہ پڑے ہوئے ہیں ویسی ایکانومی کا اور جو پرائیسز ایک آئل کا بھی تو انہوں نے رشیہ سے خرید ہے جنہوں نے پابندیاں لگائی نہیں تھی تو یہ جو دنیا ہے اب اس وقت اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ایک دوسرے سے جوڑی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں تو اس میں آپ خود ہی اس کے اس میں آ جاتے ہیں تو جناب یہ جو ہیں یہ کچھ ڈیولپمنٹس میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اس وقت جو چل رہی ہیں اور دلچسپ بات یہ کہ آپ یہ دیکھئے کہ حماس کی طرف سے یہ جو واشیپ ایک امریکہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اس کے پر کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے اس کو مورل سپورٹ پروائیڈنے کرے گا اسرائیل کو تو دیکھیں لک ہو اس ٹاکنگ اباؤڈ مورل سپورٹ حماس یعنی حماس اور اس کے لیڈر جس طریقے سے انہوں نے اخلاقیات کی تباہی مچائی ہے اور وہاں پر اسرائیل کی خواتین اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے ان کے جس طریقے سے قتل و غرط گری وہاں پر کی ہے جیسے ان کی عزتوں کو تار تار کی ہے تو وہ بات کر رہے ہیں اخلاقی سپورٹ کی تو حیرانی ہوتی ہے کہ ایسے کام کر کے لوگ کیسے دھڑلے سے جو ہے وہ موریلٹی کی بات کرتے ہیں اچھا اب اس میں آپ یہ بات یاد رکھئے گا کہ ایک تو یہ کہ یہ چیزیں آتی چلی جاری ہیں کہ کون کنڈیم کر ہے کون نہیں کنڈیم کر اگر میں ابھی آپ کو پروگرام ختم کرنے سے پہلے لیٹسٹ کچھ اپ ڈیٹس بتا دو تو اس میں انڈیا کے عمر عبداللہ اور جو اور اس طرح کے وہ ہیں ان کی طرف سے بھی اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا گیا ٹھیک ہے جی یعنی مختلف اچھا پھر اس میں ہی آ رہا ہے کہ اور بھی کچھ چیزیں جس میں کہ جو ایسے کنٹریز ہیں کہ جو ابھی تک خاموش ہیں یا چپ ہیں اچھا اس میں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سٹینس تو پتا ہے لیکن کچھ تو وہ بھی ایسے ہیں کہ جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں جیسے کہ جو آسٹریلیا ہے اس نے بھی کچھ ایسے سٹیپس لی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور بھی کچھ ایسے کنٹریز ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو حاملہ ہوا ہے اس حملے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اور ہم جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اب جو تیل کی ہے صورتحال ایک طرف ریشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے آپ جانتے ہیں اور اس میں تو ریشیا کے پاس کیونکہ تیل بے پناہ مگدان میں ہے تو اس نے پھر بیچا اور لوگوں نے لیا لیکن اس وقت اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے زیادہ تو اس صورت میں جو مہنگائی ہے انفلیشن وہ بہت زیادہ ہو جائے گی اور مارکٹ میں پھر جو فوڈ فوڈ کرائسز بھی آ سکتا ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ایک بڑا کنٹری ایک طاقتور ملک ایسا ہے کہ جس نے ابھی کچھ دن پہلے جب اپنی کچھ فوڈ آئٹمز کی اس پہ ایکسپورٹ پہ اس نے پابندی لگائی تو پوری دنیا چیخ اٹھی تھی کہ انڈیا سے تو ہمیں یہ چیز چاہیے اس نے پابندی لگا دی اب ہم کیا کریں گے تو ان سے انڈیا سے منتے ترلے ہونے شروع ہو گئے تھے اور ریکویسٹ کی جاری تھی کہ جو چیز آپ نے بند کی ہے فوڈ آئٹم وہ آپ اس کو دوبارہ سے اوپن کریں اور بھیجنا شروع کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ہم آپ سے ہی لیتے ہیں تو انڈیا جو ہے on rising crude prices جو ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے بڑے بغور دیکھ رہا ہے وہ carefully monitoring یہ خبر آ رہی ہے اور وہ اس لیے monitor کر رہا ہے کہ انڈیا وہ ملک ہے کہ جو اب صرف تیل رشیا سے لیتا نہیں ہے بلکہ اس کو آگے بھی سپلائی کرتا اور انڈیا سے پہلے بھی oil جو ہے دیگر countries آگے جاتا تھا یعنی بنگلہ دیس سے لے کر نیپال اور کافی countries تک انڈیا کے oil جو ہے وہ جاتا ہے تو وہ خاص طور پر جو crude oil کی rising crude oil prices ہیں اس پہ اس کی نظر ہے اور ویسے بھی جو inflation ہے اور جو food crisis اس کی اوپر اس کی نظر ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا will handle حماس اور وہ جو ہے وہ اس کو یہ دیکھے گا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ اس situation پر کابو پایا جا سکتا ہے اور ایک mature country کے طور پر جو ہے وہ اس کو دیکھے گا اور پھر energy sector جو ہے اس کے مطالق بھی concerns show کیے جا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تو پوری دنیا میں اب یہ crisis ہوگا نظر آئے گا کہ جس میں دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ کہیں ہم اس کے لپیٹے میں نہ آ جائیں تو اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس war کے بعد اب تک oil prices جم کر چکی ہیں اور fuel supply جو ہے اس کے مطالق بھی خوفزدہ ہیں لوگ کہ اب اس کا کیا بنے گا تو یہ بات اور ایک آخری خبر میں آپ کو دیتی چلوں کہ جو اسرائیل نے گزہ پر حملہ کیا اس میں ابھی تک اتنی ہی دیر میں one lakh twenty three thousand people جو ہیں وہ displaced ہو چکے ہیں تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ حماس پہ ہے حماس نے فلسطینیوں کو پلسطینینز کو ہاتھ پاؤں باندھ کے اسرائیل کے سامنے ڈال دی ہے لو بھین کا جو مرضی کرو ہم نے تم پہ حملہ کر دیا ہم نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا اب تم نے جو غصہ نکالنا یہ جو revenge لینا ہے وہ حماس کے لیڈرز سے نہیں لینا ہم سے نہیں لینا حماس کے لیڈرز کہہ رہے ہیں وہ اسرائیلیوں سے لو اور وہ ان سے ان پہ غصہ نکل رہا ہے تو ایک لاکھ تئیس ہزار people جو ہیں اتنی سی دیر میں وہ displaced ہو گئے ہیں آپ سوچیں آگے اور یہ جو مشکلات دنیا کے لیے بڑھنے والی ہیں اس کی ذمہ داری تمام کی تمام اس وقت حماس پہ آتی اس کی وجہ یہ کہ اس وقت ایسا کچھ نہیں چل رہا تھا کہ جس کے جواب میں یہ کیا جاتا ہے اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ کہی جا رہی ہیں اور تجزیح ہو رہے ہیں تو ہمارا بھی یہ تجزیح تھا آپ کے سامنے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی development کے ساتھ اگر آتی ہیں ابھی تک کی جتنی بھی development تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ جس طرف جا رہی ہے دیکھئے اب کیا ہوتا ہے اجازت دیں thank you so much for watching keep watching